اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال ودینہ حضرات بے شمار جمہوری ملکوں میں ایک روایت چلی آرہی ہے کہ جب سیاستدان نیتا اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کرتے تو عوام حسب توفیق ان کی خوب گت بناتی ہے جہاں موقع ملے کوئی نہ کوئی حشر ضرور ان کا کرتی ہے کہ مثلا یوکرین میں ایک کرپٹ وزیر جب ثابت ہو گیا کرپشن کا الزام اس پر تو سب نے مل کر اسے وہ سوٹڈ بوٹڈ بیچارہ آ رہا تھا اور آپ ہی اپنے دفتر آ تھا اسے اٹھا کر ایک بہت بڑے کورا دان میں پھینک دیا نہ صرف پھینکا اوپر سے ڈھکنا بھی رکھ دیا اور اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے شیر بنو اگزیکٹلی شاید یہ ڈکشن استعمال نہ کی گئی ہو ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارا حسن طلب ہو کہ اسے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ شیر بنو شیر بہرحال اسے کچھ دیر کے لیے بدبو اور تفن برداشت کرنے کا مشورہ دیا گیا وہ بچارہ بلا چونچرا کیے بیٹھا رہا اور پھر ساتھیوں نے اسے بچایا بولیویا میں بھی بلکل اسی طرح ایک منتخب میر کو جس پر کرپشن کے الزامات بھی تھے نالائکی کے الزامات بھی ناہلی کے بھی اسے پکڑ کے تختوں کے ساتھ باندیا گیا اور دو گھنٹے باندے رکھا اور آج اسی سے ملتی جلتی ایک خبر ہمارے پاس بھی ہے کہ میکسیکو میں انتخابی وعدے پورے نہ کرنے پر عوام نے اپنے ایک لیڈر کو پنجرے میں بند کر دیا کڑا دان میں بند کرنا تختوں کے ساتھ باند دینا درخت کے ساتھ باند دینا یہ روایات تو تھی پنجرے والی روایت بہت شاندار ہے اس سے پہلے بھی تو ایک آدمی نے ہمارے ہاں پنجرے میں بند کیا تھا وہ اپنے آپ کو کیا تھا جے سالک نے وہ تو احتجاج تھا نا یہ عوام کا احتجاج ہے اسے کہا کہ بھئی ادھر آؤ یہاں بیٹھو تم نے وعدہ کیا تھا اس شہر میں لاتا داد پل بناو کہ وہاں پلوں کی اشد ضرورت تھی اس نے ایک بھی پل نہیں بنایا جو تھے چھوٹے میاں سانو پہیدے جو پل بنانے میں یادے طولہ رکھتے ہیں پانچ مہینے رہ گئے ہیں تمہاری سٹنٹ میں اور تم نے ایک پل نہیں بنایا اسے نہ صرف پجرے میں ڈالا بلکہ ایک ریلی احتجاجا اس پجرے کے گرد گھومنے لگی اس میں شامل ہو گئے احتجاج میں جو وہاں کے پولیس آفیسرز تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں پھر تابان طلب کیا گیا حکومت سے کہ دس ملین پیسو ابھی یہاں پہ رکھو تاکہ ہم یہ پل بنائیں تو پھر مرتا کیا نہ کرتا اس بیچارے نے تین ملین دے کر گلو خلاصی کرائی کہ آپ کام تو شروع کریں باقی ہم آپ کو انقریب دے دیں گے سر ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کاش ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ایک دفعہ دیکھیں اس کے لیے جرت چاہیے حوصلہ چاہیے کنوکشن چاہیے ہمارے ہاں جب تک یہ روایت قائم نہیں ہوگی آپ کو اللو بھی بنایا جاتا رہے گا مامو بھی بنایا جاتا رہے گا اچھا یہ کیا ہے بھئی اے سرے کوڑے اللہ میں رہی ہے جنگلے اللہ ایکسکیوز می یہ میرے ہسپنٹ ہے اور انہیں پنجرے میں بند کیا گیا تھا ہاں جی کئی لوگی سے انہوں دانے پانڑ لاغ پیسے اے تو ان کے ساتھ زیادی ہوئی ہے اوپر سے آن بتمیزے کر رہے ہیں اے پرکیڑا انساویں میرے بہنوی نے پنجرے میں بند کر چڑیا اچھا تمہارا بہنوی ہے اس کا شوہر ہے اس کی تو موجھ لگی اچھا جی آپ کون ہے اے لے جی مائے انڈا ووٹر آ وہڑ مائے ہی انہوں لتر پیرے نو وہ تم نے اس جیسے آدمی سے جوتے کھا لیے دیکھیں جی ووٹر ہیں اور ووٹر سے جوتے تو کھانے پڑتے ہیں اٹھا بہنوی تو انہوں لبے آ کتھوں سے اے امازون دے جنگلہ جو بلے سا نو اصل میں ان کی شادی میری بڑی بہن سے ہونا تھی جناب بھی ووٹر ہیں جناب میں ہی ووٹر ہیں انہیں سڑا استحال کیتا ہے بڑا برا حال کیتا ہے جس ملک میں عوام شاہصر اٹھا تو سمجھدار بننے دنوں شرمہ یا کوئی نہیں ہوں دی ٹی پی ٹی پی ٹی پی ٹی صدیقہ لگا ہوں دی میں لانتی آدمی ہیں میں نے لے آیا ہوئے ہیں چھے ہو جے بندروں دا مائی تندور علی نے پر آبنا آیا ہوں دا ہر کم پائن تو سیاہ کرنا ہے میرا اسے ٹھیک ہے رہے جسٹن بیبر صاحب اللہ نے اوہ جی دیتا ہے اوہ جی کٹا ہے جناب پنجرے تو یاد آیا کیوں زمانہ سی جانور پنجرے چھویکنے سرکس لگنی جناب میلا لگا ایسی باب بارشاہ دا میں اوہتے گیا میں ویکیا پنجرے چھے شہر نو رکھا ہے میں کہہ دوسرے پنجرے چھے انہ کے اوہتے بھی شہر ہے میں کہہ تیس ریچ جناب پانچ شہر سن اور کے زمانہ سے شہر نو نے کیا بار کرنے آنے اچھا ہے دی کال دا مو کہا کوئی نہیں دا تسی ہمی تھی آنے پائے آنے ایسی ہمارا پائنہ آنے تھے ایسی ہمارا سارے ٹمبر نو پنجرے چھے باندھ کرسا ہے انہوں ہی مچے ہی سالیا باب بھائی تسی بھی میکسیکو رہن دے ہو ہاں دبی گی نو جندرہ کے دی کیتی اچھا ہے دی ساڑھے میر صاحب نے ایسے میر صاحب خوبصوردار نہیں میں تو ان کے بالوں پہ مرتی ہوں پائنہ ہے نا سارا جادوی والان ہے گاجے وہ بالوں والا ایک کریکٹر یاد نہیں سیمسن لیکن یار وہ تو سیڑ تھا ڈیلائیلا نے اس کی ٹینڈ کر دی سوتے پہ سر آپ میر بننے سے پہلے کیا کرتے تھے میں بزنس مین تھا میں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہوں میکسیکو میں جو بھی کھاتا پیتا ہے وہ یا ڈرگ لارڈ ہے یا وہ کرمینل ہے ایک واری سوچ لیا تو کہنا کی اچھا یہ سالہ بدتمیز بہت ہے اگر تو میر بناتا جائے سب تو پہلا کام کی کرو گے شادی اچھا ہر جگہ ایسی شادی نہیں ہوتی اس لالچ میں کہ مجھے بھی ایسی بی بی آپ کو آپ کے حساب سے بی بی ملے گی اچھا یہ پرائیم نسٹر بھی بن گیا نا انہیں بی 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 ملنی پائن سکیٹ بھی کر دی نے اس کی ٹھوٹ اٹھا ایک واری پان گیا جنگل سے سکار کرنے اچھا تو سامنے ساپ پہ گیا پا انہوں ساپ پہ ہی پہ گیا کے نال آئے گیا نہیں تو پھر اس نے کٹا اپنے انہوں کٹھی آ رہی ہے تو دھوکے دوڑ گیا انہیں سپٹ کی تا سپٹ دھوکے دی سپٹ کی تھی پس ان کی روٹین کیا ہے میرا اپنا فارم ہاؤس ہے میرے ملازمین ہیں میں شہد بڑے شوق سکھاتا ہوں اور کالا کلو سیب بڑے شوق سکھاتا ہوں کالا کلو میکسیکو میں کہاں سے آتا ہے وہ تو لاہور تک نہیں آسکتا کالا کلو اپنے علاقے سے باہر مشکل جاتا ہے جی خراب ہو جاتا ہے وہاں پر زیادہ امریکی سیب جو ہے نا نیوزی لینڈر امریکن سیب نیوزی لینڈ کا تو ایک ہی پروڈک بس سبحان اللہ منو کا ہنی اس کے آگے سارے شہد ہینڈز اپ ہیں ایسی دور تھی کالا کرے گا نہ پڑا جی تھجال سکتا نہ پتا کر سکتا ہے نہ مزال جو ہی کہے گا نا جی کیمہ بنتا ہے کت ہے جی پکھر بکھر کہاں کا ہے بکھر ہمارا اپنا شہر ہے میرے انتہائی عزیز دوست انتہائی پیارے دوست بکھر کے ہیں میرا سب سے طویل روم میٹ ہسٹل میں گورنمنٹ کالیج کا اس کا تعلق بکھر سے تھا دلدار ایدر خان دلدار ایدر خان تھے خلاف کو گالے کیتے ہو نا سملاب لنے ایدہ کلاس فیل ہوئی خپتا ہی ہو نا نہیں تو جاوید اسلام صاحب بھی تو ان کے کلاس فیل ہیں وہ تو نہیں خپتے اللہ نے اپنی پاتھ ہی نا اپنے دے 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 کہ میں کروں کرنا کے باہر آگے دے کروں نہیں کر آگے جان ان کو بتاؤ میرے فارماؤس میں بہت سارے پودے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں تو بس وہ میں غلاب کے پودے کے پاس جاتا ہوں غلاب کے پودے کے پاس جاتے ہیں غلاب سے پودے نہیں دے جب میں صبح بیٹ پر اٹھتا ہوں اوہ دے اس تری دا نشان بڑھے ہمارا آپ کے بھاند مجھے بہت لائٹ لے رہے ہیں اسی تو لائے ہی نہیں رہے سچی بوجود جان انہوں نے اس گل تو انکار نہیں کیا تھا کہ اسی پانٹ نہیں دیکھیں جب میں صبح اپنے بیٹ سے اٹھتا ہوں میں نے پوچھا تم سے ادھر انہیں بتاؤ دیکھیں جب میں صبح اپنے بیٹ سے اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں چپل پہنتا ہوں پھر میں اپنے وہ جو بڑا میرا کارپٹ ہے اس پہ چپل اتار کے پاؤں رکھتا ہوں تو میرا پاؤں پورا چھپ جاتا ہے انہیں پہنتا ہے پھر اتار دے پھر میرا کوک آتا ہے پھر میں اسے کہتا ہوں جوس لے کے آؤ وہ کہندہ کتھا ہوں آنسا جوس پیتے ہیں آپ لیکن میں کچھ چینج کرتا ہوں میں سارے جوس مکس کر دیتا ہوں جنے بجے ہوں لوکانے چٹے نکل آسان سے ڈالا پار کے لائے پھر میں گنے کا راست پہ گھتا ہوں اور دیسی شیتوت میں بڑے ہی شوق سے کھتا ہوں اور اتنا مٹھا ہوتا ہے میں نے اپنے ملازم کو کہا ہوا ہے جب میں صبح اٹھوں میرے سامنے شیتوت ہی شیتوت ہونے سے پیرے بیٹھ سر آنکھے بیجتا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں مزاق سمجھ رہے ہیں اتنی میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی رسلاک کا تو میرا لیبری ڈال ہے اچھا وہ بیچ کے جرابیں کیوں نہیں لے لیتے اب نہ ہاتھیں نہیں موہ نہیں دوتے نہ ہاتھا ہوں پھر سارے ملازم کٹھے ہو جاتے ہیں آج یہ نہیں نوہ دے نہیں انہیں مٹھی دے تیل نہ صاف کر دے نہیں ایک دفعہ تو ملازموں نے پانی اتنا گرم کر دیا ادھر سب کوشی چال گیا پیدی نظرات تم لیتے ایک بریک آمار ساتھ رہی ہے بابا ہی نے گردہ دے نے اس کا گردہ میں نے کس کو لگانا ایرے دا پینتیاں دا میں سن دو آسکتا ہے پینتیس لاکھ میں نہیں پینتی رو پیتھا تھا تو نکاہ کر لے میرے ساتھ دونوں گردے لے لے میرے پتی نے تو پہلے خود کسی کر لی وہ نے کار لیسی میں نہیں کراں گا جی ڈیدی عمر ہوگی بغیر گردے ہیں تو یہ سو سال کرنے نے جب تو میرا گردہ نکناہ سارے موت دے کھوالے میرے پچھے پیر رہے دے گردے لے کے ویلکم بیک فتینوز رات ایک خبر ہے ڈیٹ لائن کلمبو سے ڈسکس کرتے ہیں اسے جناب خبر کیا ہے عبد الرحمن صاحب سر یہ وہی خبر ہے انڈین خاتون والی وہ جو گردہ فروش تھی جی اپنے رشتہ داروں کے گردے فروخت کرتی تھی ایک ہوتا ہے نا بردہ فروش یہ ہے گردہ فروش گردہ فروشی یا کوئی بھی آرگن پوری دنیا میں اس پر اجماع ہے کہ وہ بیچا نہیں جا سکتا اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار سے لیں بہن بھائی سے لیں کھوہر بیوی باپ بیٹا بیٹی قریبی رشتہ دار ہو دور کا رشتہ دار ہوتا کہ دوست ہو وہ آپ کو رضاکارانہ طور پر دے دے ولنٹیرلی دے دے ہیمینٹی کا ثبوت دیتے ہوئے دے دے تو بڑی اچھی بات ہے جیسے یہ بڑا مشہور کیس آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا ایک اداکارہ ہے سنگر بھی ہے سلینا گومز اس کو آخری سٹیج پہ پہنچ چکی تھی وہ اتنی پیاری ینگ اور دیکھیں یہ وسیلے اللہ پیدا کرتا ہے اور اس کی دوست کو اللہ نے توفیق دی اس نے کہا جناب میں تمہارے ساتھ کڑی ہوں میرے پاس دو گردیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سپیر پارٹس لگا کر بھیجے ہیں لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سپیر پارٹس اور سیل نہیں ہیں مطلب ہے انسان میں اور مانٹ گمری روڈ میں فرق ہونا چاہیے ہمارے اپنے ایم پی اے اکارہ سے ہمارے دوست سابق ایم پی اے سابق وزیر سہت رانہ اکرام ربانی ان کا ایک گردہ ان کی بیگم نے ڈونیٹ کر رکھا اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے سر اس عورت نے کیا کیا ہاں جی سر یہ عورت کرتی یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو فورن ٹرپ پہ لے کے جاتی تھی آپ پہلے سہر سرک رہا ہوں دی سرک رہا ہوں دی ہاں جی سنگاپور دکھانے سر لنکا دکھانے لے کے جاتی تھی جنون چنگا تھک ہوں دی اسی پہلے نہیں لیکن اس کی خوش قسمتی بھی ایک طرح سے ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو فراڈ کر کے چکر دے کے بغیر بتایا اس کا گردہ بیچ دیا جب اسے پتا چلا اس نے اس دکھ میں کہ میری بیوی نے یہ کیا میرے ساتھ اس نے خودکشی کر لیا اور پھر ایک چھابڑی والے کو اس نے ایک ریڑی بان کو فراڈ لگا کر اسے کہا کہ جناب میں تیس لاکھ میں تمہارا گردہ خریدتی ہوں کیونکہ میرے پاس کلائنٹس بہت ہیں اس نے تیس لاکھ کے چاہو میں خرید لیا اس نے کہا لیکن میرا کمیشن بھی ہو گئی یاد رکھنا اس نے کہا جو آپ کہیں گی میں آپ کو کمیشن دے اس نے کہا یہ اٹھائیس لاکھ میرا کمیشن جب یہ جا چکا تھا گردہ اس نے اٹھائیس لاکھ اپنے کٹے دو لاکھ واپس کر دیئے اس نے بھی غم میں آکے خودکشی کر لیا اس کی تو بین بھی خودکشی کرنے جا رہی تھی اس کا گردہ بھی وہ بیچ چکی ہے لیکن وہ پھر لوگوں نے رو رولا کے منت سماجت کر کے اس کو منع کیا اب آکے کولمبو سے یہ پکڑی گئی ہے اور موسٹ پرابیبلی ایک طویل عرصہ یا شاید اب پکیا طبعی عمر کسی فضول سی جیل میں تہاڑ جیل ڈلی میں کٹے گی اور چائنہ کی ایک مثال یاد آتی ہے کہ ایک خاتون کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا وہ بچوں کو اغواہ کیا کرتی تھی انہیں مارنے سے پہلے ان کے آرگنز ایکالہ کرتی تھی لیکن بڑی دردناک کہانی ہے اس کی اور اتنا ہی دردناک انجام تھا آپ نے وہ وائرل دیکھی ہوگی ویڈیو کلپ جس میں اس کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے ساری یہ جو لوگ مرنے سے پہلے اپنے آرگنز ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ایک اور چیز وہ ڈونیشن ہے وہ تو سٹاک میں پڑے ہوتے ہیں وہ دے دے مریضوں کو وہ لکھ کے دیں نہیں کہاں پڑے ہوتے ہیں سٹاک میں بھئیہ سٹاک اتنا سو ہوتا ہے ڈیمانڈ اتنی ہے سپلائی اتنی ہے سر زرداری صاحب نے بھی اپنے اتیا کر رکھے ہیں وہ کوئی لے کوئی نہیں رہا انہوں نے کرتو رکھے ہیں سب نے کہا جی یہ نہیں لینے وہ کہتے ہیں اس کے ہی بس بھی کچھ دینا نہ پڑ جائے کیونکہ زرداری صاحب کے معاملے میں یاد رکھئے جس نے لینا ہے نا اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ تمہیں لینے کے دینے پڑے جیتے نے بھی لار کیتا ہے سر کہنا میں مرانتوباد اپنی جتی ڈونیٹ کر دیں گا وہ دینڈی چیز دا سے جتی ڈونیٹ کر دی اچھا یہ اندر کوئی شاہ نہیں ہے کتا نہ پڑا خال لی جائے ہم ہجاڑے لگینے اندر کڑیاں پھیر رہی ہیں کبھو ایسی کوئی طرح شوو میں ایکھنی آئے ساڑھے گردے نکلے نے یہ بولتا کیسے اچھا میں پہلے اس طرح دا نہیں سا اچھا دا گردہ نکلے میں اس طرح دا ہو گیا آئی شور تمہارے گردہ ہی نکلا اچھا 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 گلتی نا کچھ اور نا کر لے ہو ایٹی ظالم ورد میں زندگی کچھ نہیں بکھی ظالم کہا بھائی تجھے پوری دونیاں دکھا دی میں نے جہاز میں بٹھا دیا اور کیا تُو نے لے نا بھائی آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کا گردہ نکال رہے ہیں وہ نیدیا پیوش کر ککٹے ہیں انہیں یہ ہے وہ جو گردہ فروش ہے آہ جی تمستے اچھا بات سنیں تو آپ باہر کیسے پھر رہی ہیں آپ کو پولیس نے نہیں پکڑا پیل پی ہوں جڑا میں بار بخمان نے دو دو گردے دے رکھے ایک گردے سے بندہ جندہ رہتا 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 ہے نا ایک بندہ جندہ تو ایک گردے سے کیا فرق پڑتا ہے تو اپنا دے جنہا تھا میرے ساتھا ظلم بچپڑ میں ہو رہا کھا اچھا یہ انتقام میرا گردہ کیسی نے نکال لیا اس کے بدلے لے رہی میں رشمہ کی رشتدار لگ ہیں رشمہ کی رشتدار کیسے لگ رہی ہے دیسے بولنے دے کھو نا رشمہ تھل کی تھی یہ راجستانی بول رہی ہے انو سلام ہے پایا سارے جگراف کیے پڑے نے ساری اسکری پڑے ہیں پکاوڑے آنے کاغذ بھی انہیں نہیں جھڑیوں بھی پال ڈال یار اچھے پکاوڑے کھائے بھی عرصہ ہوگی گردے نکل گئے انٹرن پکاوڑے آنے پیگی آتون ویسا آپ کو شرم آنی چاہیے کام کرتے ہوئے کرم کس بات کی آپ میں انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے قربت تم نہ دیکھنا رکھی بھائی اس کے گھر میں روٹی نانا ہو اس سے پوچھو اس غریب کی امدردی اس نے خوب کی وہ جو ریڈی بان تھا بچارہ اس سے اٹھائیس لاکھ تم نے لے لیے بے شرم ہو تم میری کیلی کے رقم نہ تھی چار بندوں کا کمیس ہانتا اس میں تو یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے یو اس کا بھائی میں تو اس کو بھی کہہ رہی کہ گردہ دے دے ایسے بکار جنگی گزارنے کا کیا فیدہ یو مینہ میری چھٹی بیٹ تیدھی ہم سے پرومس کیے تھے اپنا گردہ دوگی تو فلموں میں کام کرائیں گی بس تم موج کرو پھر سلمان خان کے ساتھ فلموں میں کام کر رہے گی سلمان خدرلٹیر ہو رہا چھرنجا سال کا دو ہو گیا اب اس سے بھی گردہ مانگ لو باب بھائی نے گردہ دے دا اس کا گردہ میں نے کس کو لگانا یہ رہتا پہنتی ہیں دا میں سن دو آسان پہنتیز لاکھ میں نہیں پہنتی رو پہتا تو نکاح کر لے میرے ساتھ دونوں گردے لے لے میرے پتی نے تو پہلے خود کسی کر لی ان نے کارلی سی میں نہیں کرانگا جی ڈی دی عمر ہوگی بغیر گردیاں تو انہیں سال سال کرنے نے جب تو میرا گردہ نکرہ سارے موت دکھو والے میرے پچھے پھر رہے نے گردے لے کے پہنت آسنا مہاراج اصل گل کی ہے مہاراج انہیں منہو گلنہ چلا کے منہو کہن دی ہوبڑا بریج تنو میں بخانی ہاں ہوبڑا بریج اس کو ہوبڑا یاد رہ گیا اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا کہ ہوبڑا بریج جس کو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوڑا بریج ہے اور وہ کولمبو میں نہیں ہے کلکٹا میں ہے اس میں صرف سی مشترک ہے سی چکرے تو سین چھپ کر آتا ہے میرا گردہ نکلنا نہیں سی انہیں منبور ہی انہو کتبیں بے ہوش ہو گیا ہوڑا بریج نامی ایک فلم بھی بنی تھی دیکھیے آپ نے کیسی تھی جہایت فضول گانے اچھے تھے اس کے گانے تو بہت ہی اچھے تھے یہ اس دور کی فلموں کا خاصہ ہے جو جتنی تھرڈ کلاس فلم ہوگی اتنے ہی اچھے اس کے گانے ہو اس کا ایک گانا آئی ہے مہربان وہ تو خیر سوپر ڈوپر ہٹ ہوا لیکن ایک گانا ہے یہ کیا کر ڈالا تو نے دل میرا کھو گیا یہ بہت کم لوگوں نے سنا لیکن آشا بھوسلے نے کمال کر دیا اور میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں اوپی نیئر کو جو اس کا موسیقار تھا کیا شاندار موسیقی ہے اور فلم لکھنے والے پہ ڈیریکٹ کرنے والے کو تو میں آفری نہیں کہوں گا میں حیران ہو مدھو بالا اس طرح کی فلمیں کرتی کیسے سر کئی ایسے بری فلم ہوتے ہیں جو دیکھ کے بہت بندہ انجوائے کرتا نہیں بہت انجوائے کیا کرنا اس سے بھی بری فلم یہ تو پھر چلے ایک سٹوری تھی اس میں مرڈر ہوتا ہے لیکن اسی طور کی ایک پرانی بلکہ پارٹی پرانی فلم ہے لیکن وائٹ جیلر اور جیلر کا گانا ہم پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں آرام کہاں مدن مہن کا ون اف اس ماسٹر پیسز لیکن اس قدر بےہدہ فلم سراب مودی اس قدر تھرڈ کلاس کہانی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فلموں میں اگر زلط ایوارڈ ہو تو جیلر کو ملنا چاہیے میں بھی پھر آپ کو ایک فلم ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ضرور دیکھئے گا جی وہ کون سے کلرک کلرک ہاں منوج کمار میں نے دیکھ رکھی ہے محمد علی صاحب محمد علی صاحب کا مردہ خراب کیا تو اس کا مردہ انہیں تو خواب سناو کہ منو اے خواب آئی ہو بھی کہنے مجھے بھی یہی آئی آج جیلر کا سب سے برا سیکونس کیا لگا آپ کو سارے سیکونس برے تھے انتہائی پہ اودہ تھے پھر میں نے باؤ جی دیکھی باؤ جی صرف یہ سوچ کر کہ رشید اترے پیار نہ لو پیارے سجنہ اس میں ایک رول تھا اسد بخاری کا توبہ 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 اس قدر تھرڈ کلاس فلم میں احران ہوں کہ یہ فلمیں چلی کیسے اور سوپر ایٹ فلمیں تھی ایک گانے پہ یعنی پیار نہ لو پیارے سجنہ جب چلتا تھا تو سیٹھیوں اور پتہ نہیں کیا موسیقار نے ایک کہانی نہیں سن دے موسیقار بیچارہ کبھی کہانی کہ وہ جنجٹ میں ہی نہیں پڑتا اس کو تو اچھی موسیقی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے پے کر دیا جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے یہ چونچلے ایکٹرز کے ہوتے ہیں ایکٹر کہہ سکتا کہ یہ میرے میار کا یہ رول ہی نہیں ہے یہ میں نے نہیں کرنا وہ بھی جو مصروف ہوتا ہے جس کے پاس کام نہیں ہو کہتا ہے جی لائم ہے اس سے بھی برا کرنے کو تیار ایکٹرز کو بھی کہاں اجنی سمجھ ہے وہ تو بس کام پکڑتے ہیں فلم پکڑتے ہیں رابرٹ ڈینیرو ابھی تھرڈ کلاس فلم نہیں پکڑے گا پھر سینڈرا بلوک یہ نئی اب تو وہ بھی نئی نہیں رہی اس نے بھی ریسنٹلی ایک فضول سے فلم کی ہے نیٹ فلکس کی برڈ باکس برڈ باکس کافی بیت تکی فلم سر ایونیل پچینو نے کبھی کوئی بری فلم نہیں میرے خیال پچینو نے ایک دو کافی بےہودہ فلمیں کر رکھی ہیں مثلا ہمبلنگ ہم آئی اکتیس لاکھ میں گردہ بیچے گا ہم پرانی ملنگی فلم میں دیکھی تھوڑے دن پہلے یقین کرو مزہ آگیا دو رول اس میں منور زدیر صاحب اور زلفی صاحب منور زدیر صاحب دی یہ فلم ہوں بہت پسند آپ کو ہوں گی بہی بہت اچھے آپ کی کیا رہے ہیں میں ان سے بہت بہتر کمیڈینز ان کو سمجھتا ہوں یہ جو ان سے بڑے متاثر ہیں میں ان سے بہت بہتر کمیڈینز سمجھتا ہوں لہری صاحب کو لہری صاحب کمال کے کمیڈینز ہاں وہ ایک روایت کا بلکل ٹھیک اس کے اگر کوئی ڈائلوگز یاد ہیں کسی کو تو فلم ہیر رنجہ کے کہ وہ ہیر بھی لے گئے ہیں ہم ہیر بھی لے گئے ہیں ہیر بھی لے گئے ہیں ڈائلوگ خوبصورت ہے یہ اپنی پرفارمنس کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی جگہ ببو برال ہوتا ناصر چنیوٹی ہوتا امان اللہ ہوتا بہترین ہوتا ہے انڈین میں کون کمیڈین آپ کو پسند ہے انڈین میں میں اگر کسی یہ کمیڈی پر مجھے ہسی آتی ہے تو وہ قادر خان ہے آہ آہ آجا سر بیسٹ کمیڈی پچھلے دو چار سالوں میں آپ نے کون سی دیکھی ہے میں نے جو بیسٹ فلم کمیڈی کی اس دوران دیکھی ہے وہ انیلائز دس اور اس کا سیکول انیلائز دیکھ ٹھیک سبحان اللہ لیکن اگر دیکھا جائے تو حرف آخر ہولی وڈ میں جو کومیڈی کے حوالے سے ہے وہ ہے مال بروکس آہ مال بروکس کی ہر چیز دیکھ لیں وہ سونا ہے وہ دوسرا جو ہے رابن ملیمز کوئی ایسا کمیڈین نہیں تھا رابن ملیمز بہت بڑا پرفارمر تھا جیڈ پورٹ سوسائٹی دیکھئے وہ بہت بڑا پرفارمر تھا اس کی ایک وہ میسز ڈاغ فائر وہ ایک چل گئی میں اس سے امپریس نہیں تھا یہ وہی لڑی چل رہی ہے ٹوٹسی والی ڈاسٹن ہافمن نے یہی رول ٹوٹسی کے طور پہ کر رکھا ہے اور یہی چاچی چار سو بیس بھی ہے موہین اختر نے بھی کیا تھا موہین اختر نے بہت ہی اچھا کیا ہاں موہین اختر is another very big پرفارمر عمر شریف بھی بہت اچھے ہیں لیکن سولو پرفارمنس میں موہین اختر سوہیل احمد یہ بہت بڑے نام اور انڈین فلم جو آپ نے بیسٹ کومیڈی دیکھی وہ کونسی انڈین منہ بھائی ایم بی بی ایس مہارای ساڑھے گویندہ دے بارے توڑا کی خیال ہے گویندہ اچھا ہے گویندہ اچھا ہے گویندہ اچھا لگتا تھا جب قادر خان کے سائے تلے کام کر قادر خان کے ڈائلوگز اور قادر خان کی پرفارمنس اس کا ریاکشن آپ دیکھئے یہ میں اس وقت کومیڈی کی انیٹمین ڈسکس کر رہا ہوں ہمارے ہاں اس وقت ہم میں آج موجود نہیں ہیں آگا ماجد لفوتو کیا وہ آج وہ چھٹی پر ہے وہ کبھی فکرے سے مجھے امپریس نہیں کرتا پرفارمنس سے بھی اتنا امپریس نہیں کرتا جتنا اپنے ریاکشن سے کرتا ایک فکرہ جب سنتا ہے تو پھر آپ دیپ کلوز اپ میں آگا ماجد کا ریاکشن دیکھئے آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اسی طرح قادر خان فکرے کی ادائیگی اس پر عبور تھا انہیں بہت شاندار لیکن the way he would react that made him قادر خان شبانہ آزمی کے کام دیکھ رہا تھا شبانہ آزمی کی بعض فلمیں بہت شاندار منڈی بہت شاندار کام ارت ارت بہت شاندار اور سمیتہ باٹرل سر ارت میں نے ان کے بعد فلمیں انڈین دیکھی ایسے چلتے پھرتے تھوڑی بہت کبھی میں دیکھنا تو ہاں سنجو 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 بہت شکریہ سنجو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جس کی بھی ہے مجھے تو اس بچے کی پرفارمنس میں کہہ تو سنجو حیران ہوگیا کہ کہا یہ جاتا ہے بتا نہیں اب ساتھ چاہیے غلط ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ معنی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جو سنجو کا رول کر رہا ہے رشی کپور؟ ہمم he was so impressed he was so surprised آجا سر بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جن کی اٹھان بہت زبردست تھی بات مزایا ہو گئے پولی وڈ تو بھرا پڑا ہے ایسے ناموں سے میں سمجھتا ہوں جیکی شیروف سے وہ کام لیا ہی نہیں گیا جتنا گرینجر اس کے اندر تھا جتنی کپیسٹی تھی اس کی جتنا وہ ہینڈسوم اور اچھا پرفارمر تھا اسی طرح لینہ چندر ورکر لینہ چندر ورکر اسی طرح پونم ڈلو اسی طرح چنکی پانڈے اندوستان دیکھ رکھا آپ نے انڈیا سے کوئی چیز مگاڑی تو بطرنا ساڈکو اینا ایتھے پریانکہ نہیں گئی آؤ پیجو کسی طرح آجی ہونکی دا گردہ کٹن دا ارادہ ہے توڑا یہ خسنا میری نجر میں آ رکھا پنجابی ہیں دیا ڈیڈے موٹے گردے ہوں دے وہ کسنو لگ جانگے پنجابی دکھا مجھے پنجابی بیٹھے ہو گردہ بیچنے پہ رازی بیچ نہیں سکتے یہاں پہ گردہ بیچنے کی بات بھی کوئی نہیں بیچنے 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 بڑا سکت بائی ہاتے وہ دے سامنے دے مارچب باندی ہو مڑ کے گول نہیں ساتا چیدی یہ ہے بھی یہ سکت آدمی ہے ظالم آدمی ظالم نہیں سکت ہے ظالم کیوں نہ کہہ رہا میں مرنا ہو دیا تو اڈڈا چوڑا اٹھی دعا مانگے نا تھی اٹھا بھی نا دی کبول ہوں دی اڈڈا چوڑا سکتا صدی نظرات اب لیتے ایک بریک ہوا ساتھ پہ تم بے توقل شخص ہو تم اللہ سے نہیں مانگتے شیطان سے مانگتے ہو پھرسو حوث میں لتھڑے ہوئے انسان ہو تم ماشاءاللہ یہی پڑھے لکھیں دو دو پہ گئے میں انہوں ساتھ چاڑ گیا ہے میں نے درسلا کر بیا کردہ چاڑ گیا ہے اے مغروم نظر تھے تم حفظ و ایمان کے مارے ہوئے ہو تم تمیز و تمدل سے تم گریز کرو کی تلفظ انہ نے یاد کس نے خدا دی کیا سکتا ملکم بیک قدین حضرات ڈیٹ لائن لاہور سے ایک اور خبر ہے دلچسپ ہے کہ ایک صاحب کو دس لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے یہ تیل فروش تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کا تیل استعمال کرنے سے بہت لمبے بال اور اس بیچارے کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا یہ سارف عدالت نے کنزیومر کوٹس جو ہیں یہ میرا خیال ہے واحد اچھا کام پرویز مشرف سے سرزد ہوا ہے لیکن کریڈٹ اس کا پرویز الائی کلیم کرتے ہیں اور شواہد بھی یہی بتاتے ہیں کیونکہ پرویز مشرف اگر کسی جوگہ ہوتا تو اور بہت کچھ کرنے کو تھا کچھ تو کرتا یہ کنزیومر کوٹس بہت شاندار کانسپٹ ہے شباز شریف کے زیر اطاب رہنے والی لا تعداد اچھی چیزوں میں سے ایک یہ بھی تھا جس طرح ٹریفک وارڈنز کا برا حال کیا جس طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا جس طرح کارڈیالوجی کا آپ دیکھیں وزیر آباد کارڈیالوجی ہمیشہ شباز شریف کو چھبیاں دیتا رہے گئی ہے خیر ہوا یہ کہ یہ ایک دو نمبر قسم کا نائی اپنے آپ کو بڑا ماہر بتایا کرتا تیل بناتا ہے بڑا خاص قسم کا کہ جناب آپ کے گنجے پن کا اس سے اچھا علاج ہو ہی نہیں سکتا آپ یہ تیل استعمال کریں آپ کے بال سب سے پہلے جھڑنا بند ہو جائیں گے پھر نئے بال آئیں گے بیچارے بے وکوف لوگ انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ اتنا سستہ سلوشن ہوتا تو لوگ ٹرانس پلانٹ کروانے نکلتے نواز شریف نے یہ تیل استعمال کر لیتا ساجد حسن نے ٹرانس پلانٹ کرا دیکھ لی ہے کیا ہوتا ہاں جی ٹرانس پلانٹ کے بھی مسائل ہیں ساجد حسن اگر آپ کو یاد ہو تو کتنا بڑا فنکار اور اس بیچارے کے ساتھ اتنا ہی بڑا درو کیا گیا اینو دس لاک جرمانہ ہے یہ ہے وہ نا کیوں بھئی تمہیں نہیں پتا کیا تمہیں نہیں پتا تمیز نہ کرو میں انسان ہاں کپڑے مہنگے پاگے گٹی کٹی لگے تمہیں عدالت نے سزا دی ہے اگر تمہیں پرواد نہیں ہے تو پھر اس کے ترلے کیوں کرتے ہو تمہارا نام وکار ہے بھئی جناب میرا نام وکار ہے اچھا جی ہوا کیا تھا میری ایک مینے بعد شادی تھی میں اندھے کو لائیاں میں کہ میرے وال ڈگرنے کندہ تینی منٹی ٹھیک ہو جانگے اے تیل لا شرطیا تیلے میں جناب وہ تیل لے گیاں کندہ جمیں جمیں لائیں گا وال پر میں آنگے تو تے بھئی مراد بن جائیں گا تیل دی شیشی کنے دی خریدی ہو ساڑھے تنسو دی ساڑھے تنسو نا بھئی مراد بنگا اچھا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ مظلوم ہیں گہا کیا مظلوم تم کرمینل ہو اس لیے کہ یہ بے وکوف ووٹر ہیں تم سیاستدان ہو تم انہیں علو بناتے ہو ان سے ووٹ لیتے ہو اور پھر کھل کھیلتے ہو میں مثال دے رہا ہوں اکل کے اندھے وہ بھی یہی کرتے ہیں چکربازی تم بھی یہی کرتے ہو اور جس طرح ووٹر بے وکوف بن جاتا ہے یہ ویچاری بے وکوف بن جاتا ہے علی جا ایک وری وال کٹانا ہے پھر کھندا تو اسی لیے پھر میرے کو کٹاؤ میں پرمننٹ میرے اسی کسٹمر بان جاؤ ایدھے کوڑا سی یاوندے رہے ہیں سانو انہیں بانے لائے نہیں اور تیری پرسنیلیٹی کی خراب ہوئی خراب پرسنیلیٹی کو خوبصورت بند ہے جس طرح تسی ہو تاڑی پرسنیلیٹی خراب ہوئی تو اس کو یا میں نے کی کی تا ہی ایدھے میں کی خراب کی تا دوں ہاں اپنے امانت اس کو اس کو دس لاکھ جب ٹھکے گی نا بچو یاد رکھو گے سیر میری کہتا دس لاکھ جب ٹھکے گی نا کنہ خوش ہوں گا دوسرے نو عزیز دے کے انہیں دارتا لکھ دینا کسو دلینا کسو اور تمہار پس مکان ہے نا اپنا تین مرلے لگا ہے بس ٹھیک ہے تین مرلے مکان لے لینا گز بھر کی زبان ہے اس کی کس طرح نان سٹاپ کنچی کی طرح چل رہی نان سٹاپ کنچی کے مجمع لونے چاہیے مدنصیب شخص تمہارا اصل پرابلم کیا ہے پہلے یہ پوچھو ملو جرمانہ ہویا ہے جرمانہ پرابلم نہیں ہے وہ تو ایفیکٹ ہے ایفیکٹ نتیجہ ہے ایک چیز ہوتی ہے وجہ دوسری ہوتی ہے نتیجہ وجہ کے پیچھے جانا چاہیے نتیجہ تو یہی سامنے آنا تھا وجہ پتا کیا ہے تمہاری بدمیتی تم بے توکل شخص ہو تم اللہ سے نہیں مانگتے شیطان سے مانگتے ہو ارسو حوث میں لتڑے ہوئے انسانو تم ماشاءاللہ پڑے لگے دو دو پہ گئے ملو انہوں ساتھ چاڑ گیا ہے میرے دا سلا کربیا کردہ چاڑ گیا ہے اے مغروم نظر تھے تم حفظ و ایمان کے مارے ہوئے ہو تم تمیزو تمدن سے تم گریز کرو کی تلفظ انہیں یاد کس نے خدا دی کیا اچھا بات سنو یہ بتاؤ کہ پیسے وصول کیوں نہیں کیونکہ پتا ہے عدالت کا فیصلہ کیا ہے کہ اس سے دس لاکھ لے کے اس کو دیے جائیں جس کے بال بالکل اڑ چکے ہیں اسی وقار کے اور بات سنو تمہیں پیسے مل کیوں نہیں رہے سارے نے اپیل کہتے ہوئی ہے بس تھوڑے دنہ دے گال لیں آپ اس کی اپیل بالکل نہ آپ سنیں اور عدالت تو بالکل نہیں سنے گی وہ نالدہ بھی تے چوب بیٹھا ہے بچھا رہا وہ تو کون جہاں راجے گے کسے پاسے مون مہان جو گا نہیں تو دے میرا دل کر دا میں تیری پرسی پاندیاں نہیں جیڑی چیز دل کر دا وہ پاند اچھا یار دیکھو کس قدر گستاخ ہے اور کیسا بے شرم ہے ایک کترہ پانی نہیں پڑھنے دے رہا ہے اینیہ کتابہ بڑھ کے وہ رچی بول دا خدا میرا جان دا تلکل انبارڈ بننے دیا وہاں سنے دیا اوہ بھجی آئی دن آئی آئی رکھا روگی بھی تو پڑھے لکھے آنمی نفیس طریقے نہ بول بھی ہوا کیا تھا تمہیں کیوں دس لگ جرمانہ پڑھا تم سے تیل غالتی سے کیا ہو گیا غالتی سے نہیں تم بلا تکان تو اچھا اوہ غالتی سردہ دے اے چوکرنے اے سردہ ہو چوکرنے بلا تکان تو آپ بلا تکان تو آپ بچے انبارہ کی کہلے گے کالیج موڑی ایڈیٹی اندھا چلاک کتنا اس کو ہر بات کی سمجھے تیل دی بھائیہ تو ساڑھے وال چار گئے نے ساڑھے رشتے موڑ گئے نے تیل جی پاندے کی کیے چاچے جی تیر اپنی ماں دی قسمیں تیل ملن تو پہلے تیر وال ہے کیسا اوہ بھئی اس نے تمہارے کہنے پر اپنے گنج کا علاج کیا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ہی نہیں تھے اس لیے پھر تم پیسے واپس کرو ان کے چار پانچ ہزار نہیں دس لاکھ روپیہ دو دس لاکھ وکار کو دے اور دس لاکھ اسے دے یہ تو انہوں کنے کیا ہے کہ ملک ریاض گروہ ہم آمیں دس لاکھ دو انہیں کنزیومر کوڈ نے فیصلہ کیا ہے تمہیں دینا پڑے گا اور ساتھ تمہیں سزا بھی ہونی چاہیے جتنے تم ڈیٹ ساوت ہوئے ہو اچھا دوسرے شوز میں جا کے نا بڑا گنگا سا ہو کے بیٹھا رہتا ہے یہاں آکے بولنا شروع کر دیتا ہے میں وہ تھے بولنے دیں دوں اس کابل نہیں اللہ نے تنہوں اس کابل ملائے ہیں سانو ساتھ چڑھا ہوں لیں جنڈی چیلی دکان ہے تھی رہو دی ریڈی لا میرا پرا انہوں ہزار درا گراس بکے تنہوں تیز آر بیہ روز دیا ہمتے ہیں بھائی بڑے بے شرم لوگ دیکھیں اس سے زیادہ یہ اچھا اس کارڈا یہاں سے اٹھوائیں اٹھوائیں آپ نے اٹھونا کٹا کٹا دھنڈے اٹھا ہٹ ورام بیٹھا رہنڈا آپ کر دھنڈا یہ کریں اس کو اٹھوائیں خورتین حضرات آج کی شوکہ وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل انجازت دیجئے اللہ حضر ناصر خورتین حضرات ایک ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقیناً ہوگا